رمضان کے سائے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کی لئے کیا کیا اعتمام کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں جانم کے دروازے بند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسات کی بارش کی طرح برشتی ہیں تو کیوں نہ ہم بھی رمضان کے اس مہینے میں اس کی برکتوں سے مستفید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام رمضان کے مسائل پر مشتمل ہوگا مسائل دلائل کے ساتھ دلائل قرآن اور حدیث کے ہوں گے اور فقہ جو فقہ اسلامی ہے اس کے جو خواہد ہیں اور اس کے جو ضوابط ہیں اس کی روشنی میں آپ کو پختہ معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ صرف ایسا نہیں کہ یہ عوام کے لئے ہوگا بلکہ جس طرح یہ پروگرام عوام کے لئے فائدہ مند ہے اسی طریقے سے علماء کے لئے بھی بہت مفید ہوگا جس قدر یہ عام اور سہل ہوگا اسی قدر اس کے اندر علمی گہرائی اور گرائی بھی موجود ہوگی الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد نسیم عبدالجلیل المدنی حفظہ اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ کے فازل استاذ ہیں آپ اور اسی طریقے سے آپ وہاں کے وکیل کلیت شریعہ ہیں ڈاکٹر موصوف حفظہ اللہ نے ایم اے کیا ہوا ہے فقہ سے اور اسی طرح آپ نے فقہ سے پی ایش ڈی بھی کیا ہے اور اسی طرح سے آپ نے قضا میں ڈیپلوما بھی کیا ہے میں بلا مبالغہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو چند علم فقہ میں نام ہو سکتے ہیں ان میں ایک نام ڈاکٹر صاحب کا ہے الحمدللہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے آج مستفید ہو رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے سامنے ہیں فضلت الشیخ سرفراز فیضی افضہ اللہ آپ مشہور و معروف دائی قلمکار خطیب اور موٹیفیشنل سپیکر ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لئے بہت خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آپ سے بھی ہم آج مستفید ہو رہے ہیں میں شابان بیدار جامعہ محمدیہ منصورہ سے آج کا جو پہلا پروگرام ہمارا ہے وہ ہے رمضان کے جو روزیں ہیں ان کے تعارف پر اور ان کے معانی اور مفاہم پر مشتمل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے مختلف موضوعات پر مختلف پروگرام ہمارے آتے رہیں گے انشاءاللہ اس مجلس کے ذریعے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا تو ناظرین آئیے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ روزہ کے بنیادی تعارف پر مشتمل ہے آئیے پہلا سوال ڈاکٹر نسیم حفظ اللہ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو روزہ کا لفظ ہم بولتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جو یہ روزہ کے لئے جو مختلف الفاظ آتے ہیں دوسرے زبانوں میں یا کیوں کہہ لئے دوسرے مزاہی میں خاص طور پر ہمارے اندوستان میں روزہ کے لئے جو بہت سارے الفاظ دوسرے لوگوں کے ہاں استعمال ہوتے ہیں تو ان کی شرعی حیثیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین آپ کا سوال یہ ہے کہ جو روزہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو شریعت کی استلاح میں یا عربی میں اس کو کیا کرتے ہیں تو روزہ کے لئے ہماری شریعت نے سوم یا سیام کا لفظ استعمال کیا ہے اور سوم کی تعریف میں فقہ نے مختلف الفاظ میں سوم کی تعریف کی ہے اور اس کو خلاصتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا تعبدلللہ یہ قید بہت ضروری ہے اور یہ جو ہمارا عمل ہے کہ ہم مفترات سوم سے اپنے آپ کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روکے رکھتے ہیں یہ ہمارا عمل تعبدلللہ ہونا چاہیے یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ڈائیٹنگ کے لئے بھوکے رہ رہے ہوں تو اگر ایسا کوئی دنیاوی مقصد ہے تو اس کو ہم شرعی روزہ نہیں کہیں گے اس لئے ضروری ہے یہ قید کہ ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کی خوشنودی اس کی رضا اس کی عبادت کی غرض سے ہونا چاہیے جزاک اللہ لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ تعبدلللہ اللہ کی عبادت کے لئے لیکن اگر کوئی آدمی کی نیت اللہ کی عبادت کی ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس کا خیال یہ ہے کہ روزے سے فوائد بھی ہیں دنیاوی مثلا انجاز سے آپ نے ڈائیٹنگ کا لفظ استعمال کیا اور اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ کی مطلب وہ اللہ کے عبادت کا بھی تصور ہے بنیا تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھئے ایک مومن ہونے کے ناتے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی عبادتیں ہم کو بتائیں ہیں ہماری شریعت میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں دنیاوی اور اخروی فوائد سے خالی نہیں ہیں گرچہ ہمارا مقصد ان عبادتوں سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا اور عبادت کرنا ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیاوی ناہیے سے بھی کوئی عبادت فائدے سے خالی نہیں ہے آپ چاہے حج کو دیکھ لو آپ روزے کو دیکھ لو آپ نماز کو دیکھ لو غرزے کی کسی بھی عبادت پر آپ غور کریں گے زکاة کو آپ دیکھ لیجئے سماجی اس کے کتنے فائدے ہیں لیکن ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے لیکن اگر ہمارے ذہن میں کہیں یہ چیز ہے کہ ہمیں اس سے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبادت کے رازے میں بطور مقصد ہمارا مقصد اولی مقصد اولی ہمارا عبادت ہونی چاہیے جیسے کی حج کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر قرآن کی آیت ہے اگر آپ حج کرنے جاتے ہو اور اس دوران آپ تجارت بھی کرتے ہو تو آپ کو اجازت ہے لیکن اگر آپ تجارت کی غرض سے جاتے ہو اور اس بیچ میں حج بھی کر لیتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ حج کی نیت سے آپ گئے اور وہاں پر آپ نے تجارت بھی کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمارا مقصد اولی پہلا مقصد جو ہونا چاہیے اللہ کی عبادت اور یہ نیت رکھنا کہ اس سے ہمیں دنیای فائدے بھی ہوں گے یہ کوئی معنی نہیں ہے عبادت کے راستے میں ہمیں اصل میں آپ نے تعبد والی عبادت کے اس پر ایک عبادت میں ہی آتی ہے بہت ساری عبادتوں میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں جو ہیں جب اس میں تعبد کی نیت نکل جاتی ہے تو انسان احسانی کی کوئی دنیای فائدہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے بلکہ ایک رسم بن جاتی ہے یعنی بہت سارے لوگوں کے لئے عبادتیں وہ ایک رسم کی طرح ہوتی ہے جیسے ریچولز ہوتے ہیں بہت سارے مسئلن ایک آدمی جو پانچ وقت کی نماز نہیں بڑھتا ہے تو وہ جمعہ پڑھنے جب آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں باقاعدہ وہ تعبد کی نیت نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے غالبان علامہ ابن تیمیہ نے اس کو عبادت اور عادت ان دو لفظوں سے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادتیں جو ہیں وہ عادت بن جاتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لئے روزہ جو ہے وہ عبادت سیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو مجھے روزہ رکھنا ہے سارے لوگ رکھتے ہیں تو مجھے ہی بھی رکھنا ہے ان میں شامل ہونا ہے تو اس وقت روزہ رکھتے ہوئے نیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے یعنی تعبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے وہ عجلی جو اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے لئے بندے نے چھوڑا تو وہ عجلی کے بجائے اس کے اندر یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میں کمیونٹی سے الگ ہو جاؤں گا جو میری ایک قوم ہے جو میرے سماج ہیں سماج سے الگ نہ ہو جاؤں میں اس لئے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ان کے روزے میں عبادت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی نہ ان کے ذہن میں ہوتی نہ ان کے عمال میں ہوتی ہے تو جو شیخ نے کہا وہ بہت اہم بات ہے کہ تابت کرتے ہوئے نہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ وزن میرا کم ہو جائے ڈائٹنگ میں کرلوں گا یہ بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں رسمان ہی سب رکھ رہے ہیں تو میں رکھ لوں جو بات کہی وہ یہ کہ روزے کا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا پہلا مقصد ادمی کو سمجھانا ہو تو ہم کیسے سمجھائیں مطلب کیا ہم یہ بول سکتے ہیں تابت مطلب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑنا جو مفترات جیوشیک نے کہا کہ وہ چیزیں جن کو چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑتے ہوئے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر کے میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں تو خلاصہ یہ ہے کہ مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اس کی عبادت کی نیت سے اور روزہ ہی نہیں کوئی بھی عبادت اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا فائدہ بھی اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ بھی جائز ہے یہ اس سوال کا جو جواب ہے اس کا خلاصہ ہے ایک بات اور بھی اس کو میرے خیال سے وہ پہلی ہی مرحلے میں بول دینی چاہیے کہ یہ جو روزہ کی تعریف ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی رمضان و مبارک کا مہینہ آ چکا ہے الحمدللہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ پروگرام تو ابتدان جو ہے وہ ہماری نیت درست ہو جائے یعنی اس بات کو ایک الگ سے بھی ذکر کر دینا چاہیے کہ ہم اب رمضان شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ جو آپ ابھی نیت کی جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ نیت پر اسے کا لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے تو یہ بات ہو گئی کہ ہمارا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے یہاں پر ایک اور سوال جو میں نے اسی سوال میں کیا ہوا تھا کہ روزہ کیلئے جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی عربی میں اس کو سوم کہتے ہیں قرآن کی تعبیر میں اور حدیث کی تعبیر میں سوم یا سیام جو بھی الفاظ وارد ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں سوم کا معنی ہوتا ہے اور لغت میں الامساق امساق کا مطلب روکنا رک جانا کسی چیز سے تو چونکہ ہم روزہ کی حالت میں بہت ساری چیزیں جائز چیزیں جو کرنے کی اجازت تھی ہم کو عام دنوں میں ہمیں ان سے روک دیا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو اس سے روک لیتے ہیں اس لئے اس کو سوم کہا جاتا ہے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں انی نظر تلیل رحمان سومہ وہ بات چیت کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا تھا تو سوم کا مانا ہوتا ہے روکنا رک جانا اپنے آپ کو روک لینا اچھا جیو ابھی سوم کا مانا یہ ہو گیا اور اس کی تعریف ہو گئی اسی میں جب میں سوال کیا تھا تو ایک سوال اس میں اور تھا کہ جیسے روزہ کو آپ نے بتایا کہ عربی میں سوم کہتے ہیں اور سوم کا یہ مانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ روزہ جیسے ہم استعمال کر رہے ہیں سوم کی جگہ پہ ایسے ہی روزہ کے علاوہ کچھ اور اگر الفاظ ہیں اور شریعت کے مطلب کسی اصول سے ٹکراتے نہیں ہیں اگر تو ان لفظوں کا استعمال کیسا ہوگا یا خود روزہی کا استعمال کیسا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور بساوقات اس کو تھوڑا سا سینسیٹیب بھی بنا دیا جاتا ہے اس سوال کو تو دیکھیں ہماری شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ شریعت کے وہ استلاحات جو توقیفی نہیں ہیں ان استلاحات کا ترجمہ کر کے ان کو استعمال کرنا جائز ہے توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ جس کلمے کے ساتھ جو استلاح وارد ہوا ہے وہ ایسا ہی استعمال اگر کرنے کی پابندی ہو تو کہتے ہیں توقیفی ہے میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں جیسے اللہ رب العالمین کے جو اسما ہے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ توقیفی ہیں یہ اس پر اجمع ہے امت کا کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے جو نام بتائے ہیں قرآن کے اندر یا سنت کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کو انہی اسما سیاد کرنا ہے کیونکہ وہ توقیفی ہیں اصل یہ ہے کہ ان کا ترجمہ جائز نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ کب جائز ہے میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا بھی تو اللہ تعالیٰ کے اسما توقیفی ہیں لیکن شریعت کے اور جو دوسرے استلاحات ہیں جیسے آپ نے روزہ کہا سوم یہ توقیفی نہیں ہے آپ اس کا ترجمہ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک قید لگانا بہت ضروری ہے وہ قید یہ ہے کہ ہمارے اس ترجمے میں یا وہ نئی استلاح جو ہم سوم کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں اس میں مشابہت نہ ہو کسی غیر قوم کی کسی عبادت سے کوئی سکتا ہے اسی نوعیت کی عبادت ان کے آن بھی موجود ہو جب ہم اگر وہی لفظ استعمال کریں گے تو ہم کیسے فرق کر پائیں گے کہ کیا یہ اسلام والی عبادت ہے یا غیر اسلام والی عبادت ہے اس لئے مشابہت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ترجمہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے سوم کا ترجمہ ہم لوگ روزے سے کرتے ہیں اور سلات کا ہم لوگ نماز سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پابندی کی جائے کہ جو الفاظ جن استلاحات جن کلمات کے ساتھ وارد ہوئے ہیں وہی استعمال کیا جائے اگر وہی استعمال کیا جائے ان کو رواج دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے خاص طور پر جیسے کہ یہ روزہ ہے اب ٹھیک اپنی تحقیق تو اس پر نہیں ہے روزہ یا نماز ہے لیکن ایسا بیان کیا جاتا ہے ایسا لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ روزہ کسی فارسی تحذیب سے آیا ہوا ہے اور پھر ان کے ہاں مجوسیوں کے ہاں جو عبادت کے تصورات تھے وہاں سے یہ لفظ آیا ہے اب جیسے اسی زمین میں آپ نے جو ذابطہ بتایا کہ فرق ہونا چاہے مشابہت نہیں ہونا چاہے جیسے وہ پواس ہے دوسرے لوگ رکھتے ہیں تو سرفراد بھئی کیا مطلب آپ کا خیال ہے کہ اس کو مطلب یہ ہے کہ جو شریعت میں جو الفاظ وارد ہوئی ہیں اگر اسی کو رواج دیا جائے تو کیا بہتر ہوگا اس میں دو سطح ہیں دونوں پر فرق کرنا چاہیے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ان کو تو کوشش کرنا چاہیے جو شریع استلاحات ہیں انہی کا استعمال کریں ان کو رواج دیں باقاعدہ شوری طور پر رواج دیں البتہ یہ ہے کہ آپ کہیں غیر مسلم کے صاحب سامنے کوئی تعریف کر آ رہے ہیں تو وہاں اتنی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی تعریف کے لئے بھی کوئی لفظ استعمالی نہیں کر سکتے تو آپ تعریف کے لئے اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بتا دی بھئی یہ جو روزہ ہے اس کو جیسے آپ یہاں اپواس ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر میرے خیال سے تعریف کے طور پر تقریب کے لئے معنی تقریب کے لئے کہ ابھی جواب سے ایک نیا سوال پیدا ہو گیا معنی کی تقریب کے لئے اگر بول دیں تو میرے خیال سے اس کی اجازت ہونی چاہیے جیسے انہوں نے کہا کہ مطلب ہم جیسے اپواس آپ کے ہیں تو انہوں نے سمجھانے ہی کے لئے لیکن پھر بھی استعمال کیا تو کیا مطلب اتنا تو ہونا چاہیے اتنا کر سکتے ہیں تقریب کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مطلب اس کا وہی نام رکھ دینا یہ میرے خیال سے دونوں چیزیں یہ چیز دھیان رکھیں خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل بہتر اولا احسن یہ ہے کہ اس کو اسی طرح استعمال کیا جائے باقی رکھا جائے نہیں ان ناموں کا شریعت اگر کسی چیز کا کوئی نام رکھا ہے تو اس نام کا اس عمل کے ساتھ بھی ایک تعلق ہوتا ہے سوم کا مطلب رکنا ہے تو اس عمل کے ساتھ ایک تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو رواج دیں گے اس نام کو رواج دیں گے تو اس نام کا اثر بھی ہوگا عبادت پر اور آپ بالکل چھوڑ دیں گے جیسے سلات کا مطلب دعا ہوتا ہے اب نماز کے لئے آپ اس کو استعمال کریں گے تو ایک تو تعلیم بھی ہوتی ہے لوگوں کی اور پھر اس نام کا اثر بھی عمل پر ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دینے سے وہ اثر ختم ہو جاتے ہیں جزاکم اللہ خیر ہوں ناظرین آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ سوم کی جو عربی تعبیر ہے روزہ کی جگہ پر اس کا مانا کیا ہے اور پھر اس کی تعریف کیا ہے اور اسی طرح سے خاص سوال جو آیا کہ سوم کی جگہ پر روزہ استعمال کرنا یا اپواس استعمال کرنا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو جیسا کہ آپ نے سماعت کیاڈاکٹس آب نے بتایا کہ کچھ شریعت میں آسمہ توقیفی ہیں ان کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن جو آسمہ توقیفی نہیں ہیں ان کا ترجمہ کرنے میں یا ان کی جگہ پر کوئی دوسرا لفج استعمال کرنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ رواج دیے جائیں البتہ انہوں نے ایک قید اور لگائی ہے کہ اگر ترجمہ کرتے ہیں آپ مثال کہ سوم کو آپ روزہ کہتے ہیں یا سوم کو آپ اپواس کہتے ہیں تو اس میں یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی غیر قوم کی جو عبادت ہے اسی ٹائپ کی اور اس کا جو نام ہے تو اسلام میں جو نام ہے اور وہ جو نام ہے انہیں مشابعت نہ ہونے پائے اسلامین کے سامنے اگر کبھی ان کی مذہبی استعلاح کو استعمال کرنا پڑ جائے تو تقریب کے لئے قربت کے لئے تھوڑا سا کبھی کبھار آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم دوسرے سوال کی طرف آباتے ہیں دوسرا سوال ہمارا یہ ہے اسی موضوع سے متعلق کہ جیسے روزہ کی ابھی تعریف ہے ہم لوگ نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی سماد کیا ایک غیر مسلم ہے یا ایک عام مسلمان ہے اس کو کس انداز میں بتایا جائے روزہ کو اس کی حقیقت تک مطلب وہ پہنچ جائے آسانی کے بھی تو یہ تعریف کی بات ہوئی اس کے الفاظ کے استعمالات کی بات ہوئی لیکن آسان انداز میں روزہ کا کیسا تعریف ہم اپنے ناظرین کو دیں کہ اس کی حقیقت تک وہ پہنچ جائے آسانی کے ساتھ دیکھئے اصل میں روزہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لئے یہ بات بہت ضروری ہے سمجھانا کی اس دنیا میں ہم کس حیثیت سے جی رہے ہیں مطلب ہم ہیں کیا اس دنیا کے اندر اور وہ ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالی کو رب کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے جب اپنا تعریف شروع کیا قرآن کے اندر تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو جو اللہ تعالی رب ہے تو ہم کیا ہیں ہم بندے ہیں بندہ جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا روزہ کا حوالہ اس حیثیت سے دینا چاہئے کہ ہم کیونکہ پابند ہیں اللہ تعالی کہ اللہ تعالی رب ہے اس کے احکام کے پابند ہیں تو ہماری سب سے بڑی ترجیح کون ہے ہمارا رب ہے اس نے ہم کوئی اس کائنات میں پیدا کیا ہے اس نے رزق دیا ہے روزہ رکھ کر کے ایک ایمان والا بندہ یہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لئے رزق جو ہے وہ رزاق سے زیادہ اہم نہیں ہے روٹی دینے والے نے اس کو روٹی دیا تو وہ کھا کر کے اس کو شکریہ دا کر رہا ہے روٹی دینے والا جب روٹی سے روک دے گا تو وہ روٹی سے رک گیا کھلانے والے نے جب کھانے سے رکا تو میں کھانے سے رک گیا تو میں کھانے سے رک کر کے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف اور اعلان کر رہا ہوں کہ میرے لئے کھانا اہم نہیں ہے کھلانے والا اہم ہے وہ جب تک کھلائے گا میں کھا کر کے اس کو شکریہ دا کروں گا اور جب وہ کھانے سے روک دے گا تو میں کھانے سے رک کر کے اس کا اور زیادہ شکر ادا کروں گا روزہ یہی ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہ میں اپنے بندے کو روزہ دار کو بہت پسند کرتا ہوں کیوں کیونکہ اس نے کھانا پینہ اور شہوت میرے لئے چھوڑ دیا ہے تو ہم جو کھانا چھوڑتے ہیں ہماری طرف یہ ٹی ٹو ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے پانی کی ضرورت نہیں پر کھانا اور پانی کھانا پانی دینے والے سے اللہ کے لئے یہ پیغام جانا چاہیے کہ بندہ آزاد دیکھی اس وقت جتنی بھی دنیا کے اندر گمرائی ہیں سب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا کے ہر نظر یہ نہیں سوچ لیا ہے کہ انسان آزاد ہے روزہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں کھانے پینے کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہوں اس میں بھی میں اللہ دلہ کے حکام کا پابند ہوں جب تک اس نے دیا تو میں کھا کر کے اس کی تعریف کر رہا تھا اب وہ نہیں دے گا وہ روک دے گا مجھ کو کی نہیں کھانا ہے تو میں نہ کھا کر کے بھوکے پیٹ بھی اس کی تعریف کروں گا تو روزہ اصل میں یہ ذہن میں نہیں جانا چاہیے کہ ہم کو ضرورت نہیں کھانے پینے کی ہم کو بہت ضرورت ہے پر ہم دینے والے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں اس ضرورت کو قربان کر سکتے ہیں تو روزہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو باتیں کی آپ نے اسی کو بنیاد بنا کر کے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں کہ تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شہین قدیر اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں لیبلوکم تاکہ تمہیں آزما سکے اس دنیا میں ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں آزما سکے کہ کیا ہم اللہ رب العالمین کے احکام کے پابند ہیں کی نہیں اور وہی ڈپینڈ کرتا ہے ہماری آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا تو لیبلوکم آزماعیش ہے دنیا اور دیکھئے آزماعیش کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے آزماعیش کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں مثال سے اس کو سمجھئے جیسے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے آپ کچھ خلط کرنے کے لیے کہو تو بہت جنا گزرے گا ان کو لیکن اگر کوئی آپ ان سے کام طلب کر لو یہ کام کر دو ان کو کچھ بھاری نہیں گزرے گا کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سے خرج کروالو لیکن کوئی مشکت مت کروالو ہے نا اگر آپ شریعت کے اندر جو عبادات ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو تین طرح کی عبادتیں ہیں شریعت میں پہلی قسم یہ ہے کہ ہم سے کسی اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے دوسری قسم یہ ہے کہ ہم سے جو ہے کسی محبوب چیز کو خرج کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تیسری قسم یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسے عمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس میں کچھ مشکت اور تعب ہے ہے نا اور یہ تنوہ اس لیے ہے کیونکہ آزمائش وقصود ہے اگر صرف یہ ہوتا کہ کسی محبوب چیز کو خرج کرنے سے ہی یہ آزمائش مکمل ہو جاتی تو دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس دنیا میں جو لوگ ہیں مختلف اقسام کے ہیں کوئی آدمی خرج کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے کوئی آدمی خرج نہیں کرنا چاہتا بخیل ہوتا ہے لیکن اس سے آپ محنت چاہے جتنی کروالو کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو اس کی اپنی محبوب چیزیں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو چھوڑنے کے لیے مت کوو اور باقی کوئی بھی کام کروالو جیسے کوئی سگریٹ کہا دی ہے اس سے سگریٹ چھوڑنے کو مت کوو باقی کچھ بھی کروالو تو یہ جو تنوہ ہے ہماری شریعت کے اندر عبایتوں کی اسی تنوہ ہی سے اصل آزمائش ہوتی ہے تو یہ جو روزہ ہے روزہ محبوب چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے اس سے اصل آزمائش ہوتی ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی اگر ایک ہی طرح کا ہوتا تو شریف بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا جیسے اگر صرف جو ہے یہ ہوتا کہ مال خرچ کرنا ہی عبادت ہے تو بخیل تو عبادت کری نہیں پاتا تو یہ تنوہ ہے اور تنوہ ہی سے اصل آزمائش ہوتی ہے اگر یہ کہا جاتا کہ مال خرچ کردینے سے آپ کی عبادت اور عبودیت مکمل ہو گئی تو سارے جو امیر ہیں سب سے بڑے عابد وہی ہوتے ہیں تو اس لیے یہ تنوہ ہے تو ہماری جو آزمائش ہے اسی تنوہ سے ہی ہو سکتی ہے بہت خوبصورت جواب ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ابھی جو روزے کے تعارف ہے اور اس کی حقیقت کے رسائی تک بات چل رہی تھی کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیلئے قربانی دیتا ہے اور اس کے لئے یعنی سب کچھ اللہ کے لئے کرتا ہے روزہ اس کی ایک علامت ہے اور اسی طرح سے اس میں اضافہ جو ڈاکٹ صاحب نے کیا کہ روزہ جو ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور روزہ اور کوئی بھی عبادت بندے کے لئے بندے کے اندر جو جتنی نفسانی خواہشات ہیں اور بندے میں سوچ کے جتنے ذاوی ہیں تو ہر طرح سے اس کی آزمائش ہوتی ہے اس میں سے ہر طرح کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش روزہ ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دیں جزاک اللہ خیر ہوں ناظرین اس مجلس میں اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر ایک نئے اپیسوٹ میں حاضر ہوں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی